ایک وہ ذہن تھا کہ مسلمان اپنے ملکوں میں محفوظ نہیں ہیں لیکن دوسرے ملکوں میں محفوظ ہیں اب تو وہ بھی بات نہیں رہی تو اب ایک اور نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ مسلمان نہ تو اپنے ملکوں میں محفوظ ہیں نہ غیروں کے ملکوں میں محفوظ ہیں غیر اپنے ملکوں میں بھی محفوظ ہیں اور ہمارے ملکوں میں آکے بیٹھتے ہیں ابھی محفوظ ہیں اس کو آپ کے اس نظر سے دیکھتے ہیں اور دوسری بات کہ مسلمان غیر محفوظ ہیں دونوں جگہوں پہ تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں یا ہم اس کے ذمہ داری ان پہ ڈال دیں کہ جی نہیں آپ پہ ہماری غیر محفوظ ذمہ دار ہیں اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ مسلمان خود ہیں تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے جس طرح اللہ تعالی نے بھی فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ جب کوئی قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی تو پھر اللہ بھی ان کے حالت نہیں بدلے گا تو جب تک مسلمان خود اپنی حالت نہیں بدلیں گے تب تک دوسرے آپ پر آپ کو مارتے رہیں گے اب مثال کے طور پر اگر ہم افغانستان کی بات دیکھ لیں کہ افغانستان میں ٹھیک ہے وہاں کی حوام پر ظلم ہوا ہے اب اس کی ذمہ دار افغان حوام نہیں ہے بلکہ مجموعی طور پر پوری دنیا کا وہ مسلمان جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے جو کہتا ہے کہ میرا نبی ایک ہے جو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے جو کہتا ہے ہمارا حرمین شریفین مشترکہ ہیں وہ سارے کے سارے ہر وہ مسلمان اس کا ذمہ دار ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ فلسطین کے اوپر ظلم کیوں ہوا افغانستان کے اوپر ظلم کیوں ہوا کشمیر کے اندر ظلم کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ہر مسلمان جو فلسطین میں نہیں رہتا وہ سمجھتا ہے کہ فلسطین کا معاملہ میرا فلسطین سے کوئی تعلق نہیں ہے جو بندہ افغانستان میں نہیں رہتا جو پاکستان میں رہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا افغانستان میں جو بندہ مرتا ہے تو مرے ہمیں اس سے کوئی لینہ دینا نہیں جو کشمیر میں نہیں رہتا تو باہر والے جو لوگ ہیں جو کشمیر میں مسلمان نہیں رہتا وہ کہتا ہمارا کیا مسئلہ ہے تو کشمیروں کا مسئلہ ہے یہ انہم المؤمنون اخوتن کا جو ایک فلسفہ تھا وہ مسلمانوں کے دلوں سے نکل گیا جس کی وجہ سے ان پر دوسرے حملہ ہو رہے ہیں چا کر سکتے ہیں مسلمان میں آپ کو فلسطین کے لئے ہمارے ریلیاں نکال رہے ہیں کشمیر کے لئے ہم ریلیاں نکال رہے ہیں آپ مجھے بتائیں برما کا مسلمان بنگلہ دیش کا مسلمان پاکستان کا مسلمان کیا کر سکتا ہے فلسطین کے لئے کشمیر کے لئے کیا کر سکتا ہے دیکھیں یہ جو آپ کے حکمران بنتے ہیں یہ حکمران کوئی خود سے تو نہیں آجاتے ان کو آپ ہی منتخب کرتے ہیں آپ اپنی حکومتوں سے یہ منواس سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے اتنے بندے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں جب کسی کمیونٹی پر حملہ ہو جاتے تو پورے پاکستان کو بلوک کر دیتے ہیں اگر کسی پی ٹی وی کا مسئلہ آپ دیکھ لیں ان کو جب نکالا جارہا تھا تو انہوں نے احتجاج کیا اور اسی طرح دیگر یوٹلٹی سٹور سے انہوں نے احتجاج کیا حکومت نے ان کی بات مان لی تو پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام اپنے حکمرانوں کو مجبور کیوں نہیں کر سکتے کہ آپ فلسطین کے معاملے میں بلکل صحیح طریقے سے کھڑے ہو جائیں اور اس کے معاملے کو حل کروائیں ہو سکتا ہے ہر ملک کا مسلمان اگر یہ بات سوچ لے کہ ہم اپنے حکمرانوں سے چیزیں منوائیں گے اور حکمرانوں کو غیرت دلوانے کیلئے وہ کھڑے ہو جائیں تو یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوگی اگر حکمرانوں کو غیرت آ گئی تو مسئلہ فلسطین حل ہوگا مسئلہ فلسطین حل ہو سکتا ہے حکمرانوں کو غیرت آتی ہے حکمران جاتے ہیں مسئلہ آپ نے شاہ فیصل کے زمانے کی بات دیکھ لی ہوگی کہ شاہ فیصل جب عربوں کے ساتھ جنگ ہوئی اسرائیل کی تو انہوں نے امریکہ کو دھمکی دی کہ ہم آپ کا پیٹرول بند کر دیں گے تو انہوں نے گھٹنے گھٹنے دیکھ دیئے تھے اس وقت آج بھی مسلمانوں کے پاس دنیا کا سب سے پیشنی جغرافیا وسائل ہیں سارے کچھ ہیں آپ ان کے ساتھ ان کے سامنے جھکے نہیں آپ ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتے ہیں